اتر پردیس کی فتح پر پولیس نے چھ سال کے معصوم اور اس کے پتا پر مائلہ کے گھر میں گھز کر جان سے مارنے کی دھمکی وہ اندھاراؤں پر معاملہ درج کیا ہے پیڑیس سچ نے اپنے معصوم کو لے کر لگاتار نیائی کے لیے ایز ایس پی آفیس چکر کاٹ رہا ہے لیکن اب تک اسے کوئی بھی نیا نہیں ملا پیٹا نے پولیس پر پیسہ لے کر فرجی مقدمہ میں فسانے کا عروب بھی لگایا ہے ملوہ کے تھانا چھتر افتہ گاؤں کے رہنے والے کملیش مشرا شوموار کو ایس پی آفیس پہنچے پیلک کملیش مشرا کا کہنا ہے کہ ان کا سسرال دھوڑیا گاؤں میں ہے سسر کے علاج کے دوران اس کے سسرال کی پوری جمین بھگ گئی اور اب صرف ایک مکان بچا ہے جسے پریوار کے لوگ بیشنے کا دباب بنا رہے ہیں جب انہوں نے اس کا ویروت کیا تو چاچی پرباپانڈے اپنے ان پرجنوں کے ساتھ گھر آ گئی اور میرے اور میرے بیٹیوں کے ساتھ مار پیٹ کی جس کا مقدمہ درج کر آ چکا ہوں پیلک کملیش مشرا نے بتایا کہ ان کے تین بچے ہیں سب سے بڑی بیٹی ہائی سکول کی چھاتر ہے دوسری بیٹی ککشا پانچ میں پڑتی ہے اور سب سے چھوٹا بیٹا چھے سال کا ہے وہ پہلی کلاس میں ہے کملیش کا عروف ہے کہ پرباپانڈے نے پولیس کو روپے دے کر دھارہ 406 504 کی دھارہ میں کمگی اور گھوٹالے کا جھوٹا مقدمہ درج کر آیا ہے ایسوں نے بینا جاج کیے ان کے چھ سال کے بچے کے خلاف مقدمہ درج کر دیا بیوری ریپورٹ آئی پی این